چانِ ایمان روحِ رسالت تم پر سلام تم پر سلام حبیبِ خُنَاتَ جدارِ شفات تم پر سلام تم پر سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام معزز پیر بھائیوں کو اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو وہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو اس مبارک ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں اور وہ لوگ جو قدم با قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو میری ٹرانسمیشن کا بیچینی سے انتظار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پیغام کو اپنے تمام دوستوں احباب میں شیئر کرتے ہیں میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں اپنے خانوادے میں اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنے ویب سائٹ پر بالخصوص ٹرانسمیشن جانِ ایمان کی گیارویں اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہمارا یہ کامیابیوں کا سفر ہمارا یہ کامیابیوں کا لشکر سورہ قریش کا لشکر جانِ ایمان کا لشکر روحانیت کے اس مبارک سفر کا لشکر تیزی کے ساتھ اپنے مزل کے جانب اپنا سفر کر رہا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کیسے کہاں وہ گیارہ دن گزر گئے کہ وہ گیارہ دن تو گزر گئے لیکن اس میں آپ کا اور میرا ساتھ جو بھی ہماری گفتگو رہی وہ سب باتیں ایک جگہ قید ہو گئی وہ وقت ہم نے قید کر لیا اس وقت کی برکتوں کو ہم نے قید کر لیا اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ کی طرح ہوگی ایک چراب کی روشنی کی طرح ہوگی جو لوگ ہمارے بعد یہ سفر کریں گے جو لوگ ہمارے بعد اس لشکر کا حصہ ہوں گے ان کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہوگی ان کے لیے بہترین ایک روشن چراب ہوگا کہ جس کی روشنی میں وہ جس کی تلاش کریں گے وہ اس کو پا لیں گے مرشد کی تلاش کریں گے مرشد کو پا لیں گے رہنما کی تلاش کریں گے رہنما کو پا لیں گے شیخ کی تلاش کریں گے شیخ کو پا لیں گے رب کی تلاش کریں گے رب کو پا لیں گے اس کے محبوب کو تلاش کریں گے اس کو پا لیں گے جس کی طلب جس کی خواہش اس کی جیسی نیت ہوگی وہ اپنی منزل کو بہ آسانی پالے گا عملیات اور وظائف میں لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں ہیں آج ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ تم اگر سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہو اور میں ایک دقیق سورہ یاسین پڑھتا ہوں اور اگر تمہیں پڑھتے ہوئے چالیس دن ہو جاتے ہیں تو بھی تمہیں اس کا عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کیا میں بس کا عمل کروں گا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا عمل کریں آپ ساری زندگی بھی قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں اور سورہ یاسین روز پڑھنا معمول میں رکھنا تو یہ بھی عبادتوں میں ایک افضل عبادت ہے اگر کوئی شخص سورہ واقعہ روز آنا پڑھتا ہے اور چالیس دن سے زیادہ اس کو کئی سالوں ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے تو یہ ایک اچھی بات ہے یہ اس کی ورد میں آ جاتی ہے اور ورد کو برقرار رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کوئی ورد کریں کوئی عمل کریں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اس کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے آپ نے بالکل ترک کرنے سے منع فرمایا ہے عملیات میں اور وظیفے میں ورد میں کیا فرق ہے عملیات بسیکلی ہم کسی مقاسد کے لیے کرتے ہیں ہم کوئی عمل اس کی ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ جو ہم کو ہمارے بزرگانے رہیم تعلیم کرتے ہیں اگر ہم اس کے عدد کے حساب سے ہم اس کا نصاب پورا کرتے ہیں تو ہم اس کے دقاط عدا کرتے ہیں لیکن وظیفہ جو ہوتا ہے وہ بھی کسی مقاسد کے لیے ہوتا ہے لیکن وظیفے پڑھنے میں اور عملیات کرنے میں فرق ہوتا ہے عملیات کے دوران آپ عمل کو ترک نہیں کر سکتے اگر انسان عملیات کرتا ہو اور وہ عمل کر رہا ہو اس نے چاریز ان کی نیت کری ہوئی ہو اور بیچ میں وہ عمل ترک کر دے بلکل چھوڑ دے تو وہ رجعت کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ وظیفے میں ایسا نہیں ہوتا وظائف اگر ہم کسی مقاسد کے لیے پڑھتے ہیں کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اور ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بلکل کم تعداد میں اس کی مدامت رکھیں تو ہمارے لیے افضل وہ بہتر ہے لیکن عملیات کے لیے اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں کسی چیز کا اور ہم اس کو بلکل ترک کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو جتنا ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ اس کے نقصرانت ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اسی لیے بودرگانے دن فرماتے ہیں کہ آپ وظیفہ پڑھ لیا کرو آپ ورد کر لیا کرو لیکن اگر آپ کسی چیز کا کوئی عمل کرتے ہو تو پھر اس کو کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھا کرو اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے زندگی میں تو آپ اس کو بلکل ترک نہ کریں آپ اس کو بلکل ترک نہ کریں آپ اس میں بلکل اس کی مدامت رکھ لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے اچھے عموماً بعض لوگ کچھ وظیفہ پوچھتے ہیں اور وہ وظیفہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا وظیفہ اب مثال کے طور پر کوئی وظیفہ آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ اولاد کی فرما برداری کے لیے کہ آپ نے فلہ اسم ایک ہزار مرتبہ اکیس زن تک پڑھنا ہے اب اس کو کیا اکیس زن اس کا اگر کام ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کانٹینیو رکھنا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس کا کام اگر نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑ دی جائے اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے اس ہی لیے بودرگاندین فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے کسی سے کوئی وظائف لیتی ہیں کوئی ورد لیتی ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ صاحب سلاسل سے اس کی اجازت لیا کریں کیونکہ صاحب سلاسل سے اگر آپ کسی چیز کی اجازت لیتی ہیں اجازت لیتے ہیں کسی اسم کی اور اگر وہ آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے اور آپ اس کو ترک بھی کر دیتے ہیں تو اس کے جو نیگیٹیو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ پر نہیں پڑتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ وظیفہ کسی کتاب میں سے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کسی کی بغیر اجازت کے پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ کا کام ہو یا نہ ہو آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں اجازت بسیکلی ہر نیگیٹیویٹی چیز کو اپنے انداز سلب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر صاحب سلاسل نے تو آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بغیر اجازت کے کوئی عمل کرنے سے ہوتا ہے اسی ہی لیے بزرگانتین فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے اب جیسے کسی شخص نے کسی انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو کی نظر سے گزری اور کسی نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لینے سے شورس کا کابو میں آ جاتا ہے اب اس نے جی ویڈیو دیکھی اب وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن بڑھنے بیٹھ گئیں اب انہوں نے کسی تھی اجازت نہیں لی اب انہوں نے پتہ نہیں کس کی ویڈیو دیکھ لی کیا دیکھ لی کن لوگوں نے ویڈیو بنائے ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا وہ صاحب سلاسل لوگ ہیں یا نہیں ہیں یا کس لیے انہوں نے یہ تعلیم کیا ہے کس ٹاپک پہ بنایا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا خانوادہ کیا ہے ان کا سلسلہ کیا ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنے لیے کوئی وزیفہ سلیک کر رہے ہوتے ہیں یا جب کوئی ہمیں وزیفہ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بتانے والے کا نصب معلوم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اجازت دینے والا شخص کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے اس کے سلسلے کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے گویا یہ شخص اگر اجازت دے رہا ہے کسی وزیفے کی کسی ورد کی کیا یہ خود صاحب سلسل ہے کیا یہ خود کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہے کیا یہ خود کسی بزرگ کا خلیفہ ہے کیا یہ خود صاحب اجازت ہے کہ جس سے اجازت لی جا رہی ہے اسی ہی لیے بزرگان دین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے وزیفہ کی اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا سما بیدا کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی زندگی منصوب کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم کسی سے اس کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں چاہے وہ عمل نہ ہو لیکن وزیفہ ہی کیوں نہ ہو اگر ہر بندہ بغیر اجازت سے وظیفے پڑھنے لگے ہر بندہ کوئی بھی کتاب دیکھ کر وظیفے پڑھنے لگے اور اس کو پڑھ کر چھوڑ دے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ آپ لوگ نہیں جانتے بعض پیشنٹ میرے پاس ایسے بھی آئے کہ جن کے اوپر نہ تو کوئی جادو تھا نہ کوئی اثرات تھے نہ ان کے اوپر نظر بد تھی لیکن بیماری کی شدت اس طرح تھی کہ سمجھ سے باہر تھا کہ ایک سے ساتھ معاملہ کیا ہے جب گویا اس کو میں نے ڈیپلی چیک کیا اس کے تمام معاملات کو میں نے چیک کیے جب میں نے اس سے بات کی اور جب میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ معاملات مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں تو بعد میں اس شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں سال پہلے میں نے یہ ورد کیا تھا یہ وظیفہ کیا تھا اور اس اتنا پڑھا تھا اور پھر میں نے اس کو بالکل ترک کر دیا تھا تو اس کے مہتے جو موکلان ہوتے ہیں اس کے مہتے جو جنات ہوتے ہیں اس کے مہتے جو نیک ارواہیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے مہتے جو شیعتین ہوتے ہیں پھر وہ اس شخص کو تنگ و پریشان کرنے رکھتے ہیں جب ہی کہتے ہیں کہ کسی کے بتائے ہوئے عمل کسی کے بتائے ہوئے وظیفہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے جب تک تمہیں اس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ بتانے والا شخص ہے کون وہ کس کی اولاد ہے وہ کس کا خلیفہ ہے وہ کس سلاسل سے تعلق رکھتا ہے وہ کس خانوادے کا تربیت یافتہ ہے یہ معلوم ہونا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور جو لوگ بغیر اجازتوں کے ساتھ وظائف کرتے ہیں ورد کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ گویا بغیر رہنما کے وہ سفر کرتے ہیں اور جب جس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا پھر شیطان اس کا رہنما بن جاتا ہے پھر اس کو اسی رستے پر ایسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے گویا وہ حق پر ہے ہم فیزیس کی کتاب ہم میت کی کتاب ہم کیمیسٹری کی کتاب کسی ٹیچر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تو ہم پھر قرآن کو بغیر ٹیچر کے کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم قرآن کے وظائف کیسے سمجھ سکتے ہیں بغیر استاد کے بغیر مرشید کے بغیر رہنما کے وظائف کتر کرنے والا اس کے بارے میں بڑے شدید الفاظ ہمیں حدیثوں سے ملتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا آپ کسی کے بتائے ہوئے کوئی بھی عمل کرتے ہیں کوئی بھی وظائف پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز ورد رکھتے ہیں اپنا ہر ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے اور جب آپ کسی کی اجازت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب اس کا ایکشن ہوتا ہے تو جب اس کا رییکشن ہوتا ہے تو وہی اجازت اس شخص کے سامنے ہجاب بن کے ایک پردہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے جس کا وہ رییکشن ہوتا ہے وہی صاحب اجازت جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اندر سلب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے میں کہتا ہوں نا کہ اجازت بھی ایک نور ہے اجازت بھی ایک حیات ہے اجازت بھی ایک آبے حیات ہے جو انسان کو زندگی بخشتی ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس سوشل نیٹورک کے وجہ سے اتنی اجازتیں بڑھ گئی ہیں کہ جس کا کوئی حد نہیں ہر بے سلاسل لوگ اس کی اجازتیں دیتے پڑھتے ہیں جن کے ملینز فالوورز ہوتے ہیں وہ اجازتیں دے رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ خود نہ صاحب سلسلہ ہوتے ہیں نہ وہ صاحب دعوات ہوتے ہیں نہ وہ صاحب خانوادہ ہوتے ہیں دیکھیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ وزیفہ کی ویڈیو ڈال دی تو یہ وائرل ہونی ہے ہمارے ویوز اچھے ملنا ہیں اس کے اور جب ایسے شخص کی نیت اپنے وزیفہ ڈالنے پر ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا اس کا ایکشن کا ری filmmakers کیا ہوگا آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہوگا اس سے زیادہ اور کیا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ لوگوں کو کوئی وزیفہ تعلیم کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی ویڈ تعلیم کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی عمل تعلیم کیا جاتا ہے اگر کوئی دن آپ کا ناغہ بھی ہو جائے یہاں تک کہ بزرگان نے دین فرماتے ہیں اگر تم وظیفہ پڑھ لے ہو اور تمہیں رات کو تمہیں بیماری کی شدت کی وجہ سے کسی تقریبات کی وجہ سے کسی سفر کی وجہ سے اگر تمہارا وہ وظیفہ چھٹ جاتا ہے تو پھر دوسرے دن تم زہر سے پہلے پہلے اگر اس کو پڑھ لیتے ہو تو وہ تمہارا ایک ترتیب وار اسی چیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے جیسے تمہیں دن با دن اپنا وظیفہ پڑھ لائے ہوتے ہو صرف مجبوری کی حالت میں یہاں تک ہمیں چھوٹ دی گئی ہے لیکن ہم بالکل ہی ترک کر دیں ہم تو سفر میں ہیں سفر میں تو نماز بھی ہمیں قصر پڑھنے کا حکم دیا گئے تو وظیفہ کیا چیز ہے یہ تھوڑی سی غلط فہمی اپنے اندر سے نکالیں میں آپ کو یہ مشتورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے وظائف کم سے کم ہو آپ کا ورد کم سے کم ہو آپ عملیات کے چکر میں نہ پڑھیں آپ صرف ایک عمل کر لیں آپ وہ کچھ پڑھیں جو آپ کی بس میں ہو جس کو آپ متواتر اپنے عمل میں رکھ سکتے ہو گویا ایک مرتبہ پڑھنا ہی گویا تین مرتبہ پڑھنا ہی گویا پانچ مرتبہ پڑھنا ہی گویا سات مرتبہ پڑھنا ہی اس کو قائم رکھتا ہے لیکن بالکل تر کر دینا یہ آپ کے لئے نفسان دے ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی عمل بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے اولاد کے لئے وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اکیس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے چالیس دن ہی عمل کرنا ہے آپ نے تین مہینے ہی عمل کرنا ہے آپ نے چھے مہینے ہی عمل کرنا ہے آپ نے ایک سالی عمل کرنا ہے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس عمل کرنے کے قابل ہیں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے کیا آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہے اگر وظیفے کی ضرورت ہے آپ کو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ آسان وظیفہ میں کر سکتی ہوں تو آپ صاحب سلاسل سے اس کی اجازت لے کر آپ اس کو شروع کریں اکیس دن کا پورا ہو جائے مکمل ہو جائے آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا اب آپ اس کو ایک دفعہ تو ویڈ میں رکھ سکتے ہونا اب مثال قدر پر سلام ونکولوں میں ربی رحیم آپ نے کیا اکیس دن مکمل ہو گیا آپ کا کام ہو گیا آپ کا اب آپ بالکل تک نہ کریں لیکن آپ ایک دفعہ لازمی تین دفعہ لازمی چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہو وزیفے کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی کہ ایک ہی جگہ ہم تائیون ہو وزیفے کرنے کے لیے تو بہتر طریقے یارے کہ اب ایک جگہ وقت مقرر کریں لیکن جب وزیفہ پورا ہو جائے اس کی مدامہ رکھنے کے لیے پھر کوئی قید نہیں ہوتی وزیفے کے لیے خاص کر پھر آپ ایک مرتبہ چلتے پھٹتے بھی پڑھ سکتے ہو اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہو جب آپ کو یاد آجا آپ پڑھ سکتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہتی ہے پڑھنے والے کی پھر وہ محافظ بن جاتی ہے اور اگر آپ یہ چاہو کہ آپ کبھی زندگی میں نہ بھولو تو آپ کو میں خاص اچھا طریقے کار سمجھا دیتا ہوں کوئی بھی وزیفہ آپ کو پڑھتے ہو جب آپ کا وزیفہ مکمل ہو جاتا ہے آپ وہ وزیفہ چھوڑ دیتے ہو تو آپ اس کی مدامت پہ آ جاتے ہو ایک بڑھا تین بار پانچ بار پر سات دفعہ دن بڑھنے پڑھ لیتے ہو تو صرف ایک کام یہ کر دیا کرو کہ جب بستر پہ لٹا کرو جب دعائیں پڑھا کرو تو ایک بار وہ وزیفہ پڑھ لیا کرو کہتے ہیں کہ جو شخص راز سوتے وقت جس کی کچھ پڑھنے کی عادت بن جائے پھر وہ مرتے دم تک عادت چھٹتی نہیں ہے پھر وہ عادت ہمیشہ قائم لیتی ہے وزائف کے لیے تو کتابوں کی بھرمار ہے آپ ایک کتاب لینے جاؤ دکاندر آپ کو دیکھ ہزار کتابیں دکھائے گا اور بتائے گا اس سے اچھی ہے وزیفہ کی کتابیں اس سے اچھی ہے اس سے اچھی ہے اس سے اچھی ہے جبکہ ساری اچھی ہیں لیکن تمہارے لیے کیا اچھا ہے یہ بات ہونی چاہیے آپ کے لیے کیا اچھا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تو میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کبھی بھی کبھی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اخبارات کے ذریعے رسالوں کے ذریعے ڈائیڈیس کے ذریعے یا کسی سوشل ایکٹیویٹی کے ذریعے اگر کوئی وزیفہ آپ کو ملتا ہے اور کوئی اس کے لاکھ تاریفوں کے پل باندے آپ نے نہیں کرنا اگر آپ کو وہ وزیفہ اچھا لگا بہتر لگا آپ کے دل کو چھوا آپ وہی وزیفہ یاد کریں اور پھر کسی صاحب سلاسل کی تلاش کریں پہلے خود اس کی ان سے اجازت لیں اگر وہ آپ کو اس کی اجازت دے دے تو پھر آپ وہ وزیفہ کریں میری طرف سے اس کی اجازت دے اور اگر وہ آپ کو روک دے تو آپ اس کی اجازت اور اس کو ہرگز نہ کریں کیونکہ ہر عمل ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہر وزیفہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا لیکن ورد میں رکھنے کا ہر ایک حکوم ہے کہ اگر تم نے کوئی عمل کیا ہو تم نے کوئی وزیفہ کیا ہو تو اس کا ورد لازمی کرو میں سمجھتا ہوں کہ وزائف اور عملیات کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلط میں یہ اچھی طرح آپ لوگوں کے سمجھ آگئی ہوں گی اب ہم وزائف کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم اپنے سلسلے کا جو آغاز کرتے ہیں اپنے وزائف کا وہ اگر آپ کسی معاملات کے لیے پریشان ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر ٹھیک ہے اور اس کی اجازت لے کر آپ وہ وزیفہ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ خود نہ کر لیں آپ کسی کو اس کی اجازت نہ دیں آپ نے خود نہیں کرا اور کسی کو اجازت دینا شروع کر دی تو یہ بھی نقصان کا باعث ہے آپ نے خود نہیں کرا اور خود اجازت دینے شروع کر دی لوگوں کو یہ بھی نقصان کا باعث ہے اس کا امیان حضور منع فرماتے ہیں اجازتوں کا اگر آپ کو کسی کو کوئی وزیفہ بھی بتانا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ فلاں کا وزیفہ ہے فلاں نے بتایا ہے آپ فلاں سے اس کی اجازت لے لیں اگر آپ کی کوئی دوست ہے آپ کا کوئی احباب ہے آپ کا کوئی عزیز اور قارب ہے اگر اس کو کسی وزائف کی ضرورت ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ فلاں شخص ہیں آپ ان سے اس عمل کی اجازت لیں اگر یہ آپ کو دے دیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے یہ نہیں کہ میں نے کیا تھا میرا تو کام ہو گیا اب تم بھی کر لو تمہیں بھی فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب نے تو عام اجازت دیئے عام اجازت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں جو میرے شاگر دیں میں اجازت دے دیتا ہوں اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے اجازت لیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں اور پھر میں اس کی اجازت دھلپ دیتا ہوں اور الحمدللہ ہمارے سلاسل میں ہمارے پیڑ بھائیوں میں اور جن کو میرے حضور نے صاحب اجازت بنایا ہے خلیفہ بھی صاحب اجازت ہوتا ہے وہ بھی اگر کسی کو اجازت دیتا ہے اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو تو میہ حضور היא کی اجازت ہوتی ہے وہ اب میں اگر اپنے مریدوں کو اجازت دیتا ہوں تو میں نے جو اگر اجازت دیئے تو میہ حضور کے اختیار سے اجازت دیئے اجازت میری نہیں میہ حضور کی اجازت کاؤنٹ ہوگی ہو ایسی اگر کوئی ہمارا پیڑ بھائی اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو یہی چیز بالکل اسی پر ساڑھ دیتا ہی اب ہم اپنے وظائف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا وظیفہ رب کی محبت کے لیے محبت الہی کے لیے جن لوگوں کو رب کی تلاش ہوتی ہے جن لوگوں کو حق کی تلاش ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ بالکل ایسا یہ جیسے اس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ اسم آزم ہے اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی حق کی تلاش پوری ہو تو اس کو چاہیے کہ یا مالک الملک یا ذلجلال والی کرام ایک ہزار مرتبہ روزانہ چالیس دن تک اس کو مکمل کر لے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں اور شخص پر اس پڑھنے والے پر ظاہر کر دے اور اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لے اور جب آپ چالیس دن ایک ہزار مرتبہ اس کو مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد دس مرتبہ ورد میں رکھنا ہے اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو جب آپ نماز کو دہراتے ہیں اس کے بعد دس مرتبہ پڑھنے اور دوسرا وظیفہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی دیدار کے لیے آپ کی مجلس میں حاضری کے لیے آپ کی حضوری کے لیے آپ کے دربار میں حضوری کے لیے سورہ توبہ کی آخری دو آیات بزرگان دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو دن بہ دن اس کے قلب میں رسول اللہ کی محبت بڑھتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو وہ مقام و مرتبہ آتا ہوتا ہے جس مقام و مرتبے پر اولیاء اکرام رشک کرتے ہیں حضور کی محبت کے لیے سورہ توبہ کی آخری دو آیت کم سے کم کم سے کم دس مرتبہ روزانہ پڑھا کریں اور اگر آپ نماز کے پابند ہوں تو ہر نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھ لیا کریں تیسرا وظیفہ اولیاء کاملین کی محبت کے لیے اولیاء کاملین کی تلاش کے لیے اپنے پیر و مرشد کے جستجوں کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں پر ہے ہماری محبت کہاں پر ہے ہمارا مرشد کہاں پر ہے جو شخص سلام قولم بن رب الرحیم گیارہ سو مرتبہ چالیس دن تک اسی ہی نیت سے پڑھتا ہے نا تو بقائدہ طور پر اس کی تلاش پوری ہو جاتی ہے اس کو خواب میں اس کے مرشد کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے اور وہ خود پہنچ جاتا ہے اس کے بعد صرف اور صرف دس مرتبہ اپنے ورد میں رکھے سلام قولم رب الرحیم بچوں کی حفاظت اور ان کی صحت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنی گا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میم لام سے ملا دیں گے مل حمد اللہ رب العالم اس طرح سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام اس بچے کو پڑھ کے دم کر دیں اور یہ عمل اکیز دن مکمل کر لیں بخار کے لیے یا نارو کونی بردوں والسلام علیہ ابراہیم ایک مٹی کے پیالے میں پانی لیں اور اس کے اوپر یہی آیت یا نارو کونی بردوں والسلام علیہ ابراہیم پانسو مرتبہ پڑھ گئے اس پانی میں دم کر دیں اور کوئی پاک کپڑا لے کر اور اس پانی میں بھگو کر اس مریض کے سر پہ ماتھے پہ پٹیاں رکھیں اور اس پانی کو اس میں نچوڑ کر اس کے پورے جسم پہ پانی پھر دیں بخار اسی وقت اتر جائے گا ہر قسم کے دردوں کے لیے جوڑوں کا درد ہو جسم کا درد ہو کہیں پر بھی درد ہو آپ نے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ سبح اور شام اس کے لیے وقت نہ پوچھیں کہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں اور کتنے دن پڑھ سات مرتبہ پڑھ پڑھ کوئی حج نہیں آپ جتنا چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں درد میں دو آدمیوں کے درمیان محبت کے لیے یعنی کہ اگر کسی میں رنجش پیدا ہو گئی ہو نفرت پیدا ہو گئی ہو نشمنی پیدا ہو گئی ہو بھائی بھائی میں ہو گیا ہو یا کوئی ایسا رشتہ ہو جس میں رنجش ہو گئی ہو تو ان رنجش کو دور کرنے کے لیے اسم یا ودود ہو اچھا یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی پڑسکتا ماباب اپنی اولاد کے لیے بھی پڑسکتے ہیں اولاد اپنی ماباب کے لیے بھی پڑسکتے ہیں بھائی اپنے بھائی کے لیے بھی پڑسکتا ہے اور اور دوسری شخص کے لیے بھی پڑسکتا تinct یا ودود پانچ مرتبہ رز疫 ٹور آنکھوں کے درد کے لیے آنکھوں کے امراض کے لیے یعنی کہ آنکھوں کی کسی قسم کبھی کوئی بھی مرض ہو آپ کو آنکھیں دکھنے آئی ہو سوجن ہو گئی ہو بینائی کمزر ہو گئی ہو نمبر تیزی سے بڑھ رہا ہو تو سورہ رحمان سورہ رحمان تین دفعہ پڑھ کر پانی دھم کر کے وہ پانی سے اپنا چہرے کو دھوئیں اور وہ پانی پیئیں انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے گی سورہ رحمان کی برکت سے اولاد نرینہ کے لیے جو لوگوں کو خواہش ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے تو اسم یا وارث ہو ایک ہزار مرتبہ تین مہینے تک لگ کر پڑھنا ہے اگر عورت پڑھے گی تو یا وارث ہو تین مہینے پڑھے گی اور اس ترسیسو پڑھے گی جزن وہ حیث سفاری کو غسل کرے اس دن سے شروع کرے اور اس دن تک پڑھے چاہے وہ اس کے کتنے بھی دن منتے ہیں اس میں اس طریقے سے جب اس کو شروع ہوں اس کو سٹاپ کر دیں اس طریقے سے تین اپنے یہ دن گزار لیں یعنی کہ پہلا حیث کمپریڈ ہو جائے دوسرا حیث کمپریڈ ہو جائے تیسرا حیث کمپریڈ ہو جائے یہ اس اسم کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اندر اگر کوئی نقائص ہوتے ہیں یا کوئی بیماری ہوتی ہے یا جادو کی وجہ سے ہو یا کسی آسے بھی وجہ سے ہو نظرِ بد کی وجہ سے ہو تو وہ بیماری تک اس سے دور ہو جاتی ہے لیکن طریقے یہی ہوگا کہ عورت جب حیث سفاری ہوگی تو یہ اسم شروع کرے گی اور دوسرے حیث تک پابندی کے ساتھ پڑے گی اور پھر جب شروع ہو جائیں گے پھر اس کو سٹاپ کر دیں گے پھر دوبارہ شروع کر دیں گے اس طریقے سے تین حیث تک اس ترتیب سے پورا عمل کرنا ہے اور مرد اس کو پورے تین مہینے لگ کر ایک ہزار مرتبہ اسم یا باری سو پڑھ لیں اور اگر یہ خواہش رکھتے ہوں کہ اولاد نرینہ ہو لڑکا ہو تو سورہ محمد ایک مرتبہ اپنا محمول بنا لیں تاکہ انشاءاللہ اس کی برکت سے سورہ محمد کی برکت سے میں نے جس کو بھی بتایا اولاد نرینہ سے اللہ تعالی نے نواز ہے اچھا قید سے ازادی کے لیے کہ جن کو قید ہو گئی ہو جن کو سزا ہو گئی ہو تو اس کے لیے سورہ یوسف ایک مرتبہ روزانہ پڑے سورہ یوسف ایک مرتبہ روزانہ تین مہا تک پڑے انشاءاللہ تعالی اس قید سے ان کو ازادی مل جائے گی اچھا بوثیر کے لیے جن کو بوثیر کی بیماری ہو گئی ہو سورہ فیل سات سات بار پانی دم کر کے پانی پیئیں اگر کوئی دوا کھاتے ہیں تو اسی پانی سے کھائیں تو سورہ فیل اس کے لیے بہت زبردست سریعہ تاثیر عمل ہے اور ہر کام کو پورا کرنے کے لیے کلمہ تیبہ کا بیٹ کریں کم از کم کم از کم ایک تذبیر روز پڑا کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور جن لوگوں کی زندگی کا یہ معمول ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک تذبیر روز پڑھتے ہیں وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے اور ہر مشکل سے آسانی کے لیے یعنی کہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا آپ کسی بھی معاملات میں مشکلات میں پھسے ہوں چاہے وہ گھرے لو معاملات ہوں کاروباری معاملات ہوں بزار کے معاملات ہوں کرس کے معاملات ہوں کرس کی ادائیگی کے معاملات ہوں بیماریوں کے معاملات ہوں کسی بھی چیز کے معاملات ہوں آپ نے دروشری پڑھنا ہے پڑھنا اس ترتیب اور اس طریقے سے کہ یا سیدنا کریمو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیدنا کریمو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار کی تعداد روزانہ پڑھیں اگر ایک ہزار کی تعداد کو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم نائنٹی ٹو مرتبہ لازمی پڑھیں اور اس کو بھی اپنا معامل بنا لیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں آپ کی کیسی آسان کے راہے بنا دیتا ہے اور مال و دولت کے لیے رکس میں خیر و برکت کے لیے وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ کم از کم ستر مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص کو کوئی حاجت ہو کوئی پریشان ہو کسی بھی معاملے میں اگر وہ چاہتا ہو کہ اس کا یہ کام ہو جائے کوئی حاجت مند ہو وہ پانچ سو مرتبہ اس اسم کو چالیس دن پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حاجت کو پورا کر دے گا اور جب چالیس دن مکمل ہو جائیں تو پھر اس کو کم از کم کم از کم ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ راست ہوتے ہوئے کہ آپ نے اس کو کبھی بھی کسی بیڈائم اس کو بیٹ میں رکھ لیں اور اگر کسی شخص کو کوئی مسائل کا سامنا ہو کوئی مشکلات کا امبار اس کے سامنے ہو اور اس کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ میری مشکلات کیسے حل ہوں گی جب سارے دروازے بند ہو جائیں پھر وہ ایک دروازے پہ دستک دے اور وہ دروازہ ہے اللہم یا حل المشکلات یعنی اے تمام مشکلات کو حل کرنے والے وہ یہ ذات اللہ رب العزت کیے اللہم یا حل المشکلات پانچ سو مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھے اور اس کے بعد اپنے ویڈ میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالی ہر مشکل سے بندہ نکل جائے گا موزی امراض کے لیے بیماریوں کے لیے اور ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج ناممکن ہو جو لا علاج ہوں اس کے لیے اللہم یا شافع الامراد پانچ سو مرتبہ چالیس دن تک پابندی کے ساتھ پڑھیں اور پانی دم کر کے اس مریض کو پلائیں اگر وہ کوئی دوا کھاتا ہو تو اس پانی سے اس کو دوا کھلائیں اس کے بعد اس کو ورد میں رکھیں آپ دیکھیں بیمار صحت مند ہو جاتا ہے اچھا مریض خود بھی یہ پڑھ سکتا ہے اور مریض کی کوئی اولاد بھی پڑھ سکتی ہے کوئی بہن بھائی بھی اس کے لیے پڑھ سکتا ہے اگر کوئی یہاں تک کے اس اسم کے بارے میں کہ اگر کوئی آئی سی او میں ہو اگر کوئی وینٹی لیٹر پر ہو اگر وہ شخص اس کے لیے اس کے لیے اس مریض کے لیے جو وینٹی لیٹر پر ہو اس کے لیے اگر اللہمہ یہ شافیل امراض پڑھا جائے تو وہ اپنے بیٹ پر آ جاتا ہے تین دن کے اندر اندر وہ اپنے بیٹ پر آ جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے لیکن کرنا پابندی کے ساتھ تواتر کے ساتھ پڑھنا ہے بلکل کوئی بھی وزیوہ پڑھے نا اس میں کوئی گیپ نہیں کرنا آپ نے کسی قسم کا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاوں کو قبول کرنے والا آپ کی دعاوں کو قبول کریں آپ کی کوئی بھی دعا رکھ نہ ہو تو آپ ایک کام یہ کریں آپ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے دروشری پڑھیں دعا شروع کرنے سے پہلے دروشری پڑھتے ہیں کہتے ہیں بزرگانہ دین اگر کوئی شخص دعا کرنے سے پہلے ایک بار دروشری پڑھتا ہے نا تو فرشتے اس کی دعاوں کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے یہاں تک بزرگانہ دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی چیز اپنے لئے طلب کرتے ہو سب سے پہلے آپ دروشری پڑھو اس کے بعد اپنے ماباک کے لئے دعا کرو اپنے ماباک کے لئے دعا کرو اور پھر تم اپنے لئے دعا کرو وہ دعا رد ہوئی نہیں سکتی آپ کے ماباک حیات ہوں ان کی سلامتی کے لئے دعا کرو آپ کے ماباک دنیا میں نہ ہو ان کی درجات کی بلندی کے لئے دعا کرو ان کے وسیلے سے مانگا کرو اور ماباک کا جو درجہ ہے اللہ رب العزت نے جو مقام رکھا ہے بزرگانی دن فرماتے ہیں کہ اگر ماباک کے وسیلے سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ رب العزت اسے کبھی رد نہیں کرتا اس کا دوست اور محبوب کے وسیلے تو بہت بلند ہے اور اگر خالی ماباک کے وسیلے سے اگر مانگا جائے نا تو وہ بھی رد نہیں ہوتا یہاں تک کہے کہ اگر انسان اپنے ماباپ کی خدمت کر لیتا ہے نا تو وہی صحیح بے دعا ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ لوگوں کے لئے اگر دعا کرتا ہے نا تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس کی کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے اللہم یا مجیب الدعوات یعنی اتنا بلند مقامتہ کیا گیا ہے ماباپ کا لیکن انسان غافل ہے ہمیں وزیفوں کی ضرورت پتہ ہی کیوں پڑتی ہے کہ جب ہم اپنے ماباپ اگر حیات ہوں ہم ان سے غافل ہو جاتے ہیں پھر ہم ہمیں وزیفے کی ضرورت پڑتی ہے نا تکے بزرگانہ نے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی وزائف کی ضرورت پڑے اور تمہارے ماباپ حیات ہوں تو تم ان کے پاس چلے جائے کرو بغیر پڑھے تمہارے کام ہو جائیں گے اور اگر تمہارے ماباپ نہیں ہیں تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کرو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کام کے لیے کوئی وزیفہ نہیں پڑا جب بھی مجھے کوئی معاملہ درپیش آتا تو میں اپنے ماباپ سے رجوع کرتا ان کے خدمت کرتا اللہ تعالیٰ میرا وہ کام پورا کر دیتا آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے والدین وفات پا گئے اور پھر مجھے کر کسی جس کی کوئی حاجت ہوئی تو میں ان کے پاس قبرستان چلے جائے کرتا تھا اور اللہ رب العزت میری حاجت کو پورا کر دیا کرتا تھا یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے میں نے آپ کو اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو چاہے وہ دنیاوی امتحان ہو چاہے وہ زندگی کا امتحان ہو چاہے وہ کسی کا بھی اگزیم دے رہا ہو اگر وہ شخص سور فاتحہ چالیس مرتبہ روز پڑھتا ہے نا تو وہ کامیاب ہوتا ہے آپ چاہے آپ اس کو اکیس دن پڑھ لیں چاہے آپ اس کو چالیس دن مکمل کر لیں اس کے بعد ایک مرتبہ تین مرتبہ جیسا چاہے آپ نے اس کو ورد میں مدامت میں رکھ لیں آپ کامیاب ہوں گے اگر کسی بچے کا ذہن کمزور ہو کن ذہن ہو اس کو کچھ یاد نہ رہتا ہو اگر وہ قرآن حفظ کر رہا ہو تو حفظ نہ کر پا رہا ہو تو اس بچے کو سور فاتحہ کا پانی اس کو پلانے شروع کر دیں یا پھر میرا اپنا آزمودہ جو میں نے خود کیا تھا بقاعدہ انگ پین سے یا زافران سے آیت الکرسی لکھ کر پانی میں ڈال کر وہ پانی پیئے آپ کا ذہن کشادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ بزرگان دین اپنے مریضوں کی روحانیت کو کھولنے کے لیے آیت الکرسی لکھ کر پینے کا حکوم دیتے تھے اب آپ کی مردی آپ تین دن کر لیں سات دن کر لیں گیرہ دن کر لیں اکیس دن کر لیں جتنا چاہے کر لیں اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وباؤں سے محفوظ رہیں بلاؤں سے محفوظ رہیں یعنی کہ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں جو وباؤں کی صورت میں آتی ہیں تو آپ اللہم یادعف البلیات آپ پانچ سو مرتبہ پڑھیں آپ ہمیشہ بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رہیں گے چالیس دن مکمل کر لیں اس کے بعد اپنے ورد میں رکھ لیں اچھا یہ جو اسماء مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ختم خواجگان کے اسم ہیں یہ ختم خواجگان کہلاتے ہیں اس کے بارے میں اب تفصیل اپنے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے طریقے کار سمجھا چکا ہوں میں اور اگر کوئی شخص جاتا ہے کہ اس کے ماباپ کے درجات بلند ہو اس کے خود کے درجات بلند ہو تو اللہم یا رافع الدرجات اس کو اپنا معامل میں بنا دیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیں اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اس کے دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہے دشمنوں سے محفوظ رہے دشمن اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں تو اس کو چاہیے کہ اللہم یا مسبب الاسباب اس کو اپنے ورد میں رکھیں لا تعداد پڑھے اس کو جتنا چاہے پڑھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے وہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا ایک تدبیر ہو جو اس کے دشمن کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جو سبب پیدا کرے گا نا وہ ان سب تدبیروں پر پانی پھیڑ دیں گے اس کے دشمنوں کے اگر کوئی ازباب نہ بن رہے ہو کوئی سبب نہ بن رہے ہو آپ کے کاروبار کے لیے رشتوں کے لیے پریشانی کے لیے یا آپ کسی بھی معاملات میں پریشان ہو آپ اللہم یا مسبب الاسباب پڑھیں دیکھیں کیسے سبب بنتا ہے آپ کے کیونکہ آپ پکار رہے ہو اس رب کی ذات کو جو مسبب الاسباب ہے آپ کوئی محفل کرنا چاہتے ہو اس کے سبب نہ بن رہے ہو آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہو اس کے سبب نہ بن رہے ہو آپ کوئی خان کا بنانا چاہتے ہو اس کے سبب نہ بن رہے ہو آپ کوئی مسجد بنانا چاہتے ہو اس کے سبب نہ بن رہے ہو آپ اللہم یا مسبب الاسباب پڑھیں جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں جو اس سے مدد طلب کرتے ہیں وہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور جو لوگ مخلوق خدا سے آس لگاتے ہیں ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ دے گا تو یہ بنے گا تو وہ ظلیل و رسوہ ہو جاتا ہے وہ شخص کیوں بزرگانے دین اپنی ساری ساری زندگییں ایک چرپائی پر گزار دیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کسی بھی اپنے بندے کے دل میں اس کے لئے کوئی بات ڈال دیتا تھا وہ آتا تھا ان کے لئے بزرگ کے لئے پورے پورے محل تیار کر دیا کرتے تھے پوری پوری خانکائیں بنا دیا کرتے تھے پوری پورے مدد سے بنا دیا کرتے تھے پوری پوری مساجد بنا دیا کرتے تھے پورے پورے جگہوں پہ تعمیراتیں کرا دیا کرتے تھے اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے جو کانگے لیتا ہے اور جو مخلوق کا دروازہ کھٹ کر آتے ہیں پھر وہ کچھ بھی نہیں بنا پاتے اور جو رب کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اللہ رب العزت تمام اپنے مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے جو لوگ اس پہ جان و نشاور کر دیتے ہیں جیسے اولیاء کرام کی زندگی ان کے واقعات ان کے حالات تم ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھاؤ وہ نو قدم تمہیں طرف بڑھائے گا کوئی شخص لاکھ تمہارے دروازے بند کرنا چاہ رہا ہو جب تک رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا وہ مثال ہے نا ایک دروازہ کا بند ہوتا ہے تو رب تمہارا نو دروازے تم پر کھول دیتا ہے تامیابیاں ہمارے بزرگوں کے رستے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اور ہمیں ہمارے بزرگوں کا اطاعت اور فرما بردار بندہ بننے کے توفیق اطاف فرمائے اور ہم سے اگر کوئی پیغام پوچھانے میں کوئی غلطی سردست ہو جاتی ہے تو اللہ رب نے جرح ہمیں معاف فرمائی اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیجئے اس بات پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے اجازت دیجئے اس بات پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے اجازت دیجئے اس بات پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے اجازت دیجئے bientôt ANEB موسیقی 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 موسیقی